ویلکم ٹو برانٹس ایڈوکیٹ سواگت ہے آپ سبی کا ہماری چینل پر کافی سمیں ہو گیا تھا میں کوئی ویڈیو نہیں آیا تھا تو جیسا کہ ہوتا ہے کہ ایک انتجار آپ لوگ بہت دنوں سے کر رہے تھے کہ کوئی ویڈیو آ نہیں رہا ہے کافی سمیں ہو گیا میں بھی کافی بزی رہا تو اتنا ہی اچھا پروڈیکٹ میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے بہت اکساندار پروڈیکٹ ہے یہ کہلاتا ہے پگ مل مشین اس کو ہم کہتے ہیں مل مشین یہ کیا ہے اگر ہنڈی باسا میں اس کی بات کریں تو یہ گارہ بنانے کی مشین ہے مٹی کو مکس کرے گا اور ایٹ بٹھوں میں استعمال ہونے والا یہ ایک پروڈیکٹ ہے ایٹ بٹھوں میں ایٹ کی پتھائی سے پہلے مٹی کو مکس کرنا پڑتا ہے بہت اچھے سے مکس کرنا ہوتا ہے تو وہی تبھی اچھے سے اچھی ایٹ بنتی ہے تو یہ مشین ایک ہے جو مٹی کو مکس کرنے کا کام کرے گی تو اس کے بارے میں ہم دیٹیل تھوڑا سا جانیں گے کیسے کیا کام کرتا ہے سیمپل سا میکنیزم ہے لیکن ایک انوکھا ہے مطلب بہت پہلے دیکھا نہیں گیا ابھی کچھ ہی سمیں سے یہ چلن میں آیا ہے تو چلتے ہی ہم اس کو شغاب کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپریٹ ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں گی یہ پی ٹیو آپریٹیڈ ہے ٹریکٹر کے پی ٹیو سے چلے گا پی ٹیو ساپٹ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم ندیق سے بھی دیکھ پائیں گے کی ٹیو ساپٹ یہاں پر آپ کنیکٹ کرو گے اور اوپر اس میں ایک گیر کنٹرول بات بھی لگا ہے جس سے اس کی سپیڈ کنٹرول کی جا سکتی ہے اور ٹوک وائز اور اینٹی کلوک وائز دونوں ڈریکشن میں اس کو چلایا جا سکتا ہے یہ کنٹرول لیور ہے زیادہ کچھ میکنیزم نہیں ہے باقی میکنیزم گیر باکس کا ہے تو اس پہ ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی ہے اور یہ ٹریکٹر میں ٹو کر کے آپ اس کو کہیں بھی تھیچ کے لے جا سکتے ہیں تو بہت ہی ساندھار ٹریکٹ ہے اور یہ اوپر ٹرالی ہے اس میں مطلب مٹی آپ کیسے بھی بھر سکتے ہو اس میں یہ کڑیاں لگائے گئے ہیں تو اندر مٹی بھر سکتے ہیں ایک بات آپ مٹی بھر دیں گے تھوڑا بھریں گے پھر سٹارٹ کر دیں گے اور کام شروع ہو جائے گا اور یہ یہاں پر اس کے نیچے آپ دیکھ پاؤ گے کہ جب یہ مکسنگ ریڈی ہو جائے مصلاب جو گارہ بنانا تھا وہ تیار ہو جائے تو یہاں پر اس کا آؤٹپوٹ ہے اور جب اس کو ریورس کر کے گھما دیا جائے گا تو یہ مٹی جو گارہ بن چکا ہے وہ یہاں سے نکل کے باہر آ جائے گا کبھی موقع رہا تو ہم چلتے ہوئے بھی آپ کو اس کا ویڈیو دکھائیں گے ابھی آپ کو جب میں اندر اس کے اندر دکھاؤں گا تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے بہت ہی اچھا پروڈیکٹ لگا مجھے بہت ہی ساندھا پروڈیکٹ ہے بہت محنت کا کام ہے مٹی کو مکس کرنا سردیوں میں خاص کر بھٹوں کا جو کام ہوتا ہے سردیوں میں ہی جیسے ابھی جو سیزن چل رہا ہے نومبار کے آس پاس یہ شروع ہوتا ہے بھٹوں کا کام اس سمجھ تو سردیوں میں بڑا کٹھن کام ہے اس طرح کا کام کرنا پتھائی تو ٹھیک ہے لیکن پانی کے ساتھ مکس کرنا ہاتھ پیر گیلے ہونا تو یہ بہت ہی بینیفیشیل ہے بہت ہی لابدائے پروڈیکٹ ہے ایٹ بھٹے جو چلانے والے مالک ہیں بہت ہی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اور جو وہاں پر کام کرنے والے کامگار ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے تو دونوں کی مدد ہوگی خاص کے ایٹ بھٹے کے جو مالک ہیں جو بہت ہی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی سامدھا پروڈیکٹ ہے اور اس کا پرائز وغیرہ بھی آپ جان پائیں گے آپ دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہو سکرین پر آپ کو نمبر کچھ دکھ رہے ہیں وہ بھی ان کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو تو پرائز وغیرہ جو بھی ہوگا اس حساب سے آ جائے گا کیپسٹی کے حساب سے اس میں جو ٹینک اس میں بنایا گیا ہے ٹینک ہی کہہ سکتے ہیں جس میں مٹی بھری جائے گی اس حساب سے اس کا سائز کے حساب سے کچھ پرائز میں تھوڑا بہت ڈیپرنس ہو سکتا ہے تو وہ آپ کو کمپنی کو کال کرنے میں پتہ چل جائے گا ساری ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ تو سارا کچھ میں نے بتا دی آپ کو اور اس میں دو اور دو چار پہیے لگائے گئے ہیں تاکہ ویٹ ہو جائے گا تو بھرا بھرایا ٹرولی ہی بھی آپ اس کو آگے پیشے کہیں بھی لے کے جا سکتے ہو مالی جی مٹی کہیں اور ہے پتہ ہی کہیں پر اور ہونی ہے تو اس کو بھرا بھرایا ٹرولی لے کے چلے جائیے مطلب آپ کو لے کے بھی نہیں جانا ہے دوسرا ٹرولی کا جہوات نہیں ہے اسی ٹرولی کا استعمال کر کے آپ مٹی بھر کے کہیں اور بھی لے جا سکتے ہو اور وہاں پہ آپ اس پر کام کر سکتے ہو تو اب دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے کیسے اب اندر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ دو اس میں یہ برم کہتے ہیں کہ یہ راؤنڈنگ میں لگا ہوتا ہے جس سے یہ جب مٹی اس میں بھر دی جائے گی تو یہ چلیں گے اور چلنے کے ساتھ جب ایک ڈریکشن میں چلیں گے تو یہ مکس کریں گے اور جب باہر نکالنا ہوگا تو اس کا ڈریکشن جو روٹیشن ہے وہ چینج کر دیے جائیں گے تو یہ سارا کے سارا مٹی جو میں نے ابھی پہلے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا کہ یہ آؤٹپوٹ ہے وہاں سے گارہ بننے کے بعد سارا سارا کے سارا گارہ نکالا جا سکتا ہے اور سمپل سا پروسس ہے سمپل سا میکنیزم ہے لیکن بڑے کام کی چیز ہے جو کافی ساری دکھتیں جو ایٹ بٹھا بیوش آئی ہیں ان کی کافی دکھتیں جو ہے وہ کم کرے گا تو میں جرور بتائیے گا کومنٹ پر لکھئے اور دیے گئے نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پرڈکٹ پسند آیا کریدنا بھی چاہتے ہیں تو آپ نمبرز پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایسا لگا یہ ہمارے چینل پر کومنٹ کر کے ویڈیو پر آپ جرور بتائیے آپ ویڈیو یہ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں چاہے آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پر کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے پیج کو لائک کیجئے پھل ملا کے جو بھی فنکشن ہیں سوچل میڈیا میں وہ سارے کیجئے تینکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو